افغان حکومت کیوں ناکام ہوئی؟ اجمل احمدی کے مطابق افغانستان کے موجودہ حالات جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے سازگار نہیں میں نے یہ جملہ دوہزار ساتھ میں لکھا تھا جب میں ہارورڈ کینیڈی سکول میں ایک نوجوان طالب علم تھا یہ اس وقت بھی واضح تھا کہ نئی جمہوری افغان ریاست کو کمزور کرنے کی دھمکیاں دینے والی قوتیں زیادہ مضبوط ہوں گی اپنے اس تجزیے کے باوجود میں ملک واپس آیا اور نئی حکومت کی تعمیر میں مدد کرنے کی کوشش کی پہلے صدر اشرف غنی کے پہلے معاشی مشیر کے طور پر پھر سنت و تجارت کے وزیر کے طور پر اور حالی میں مرکزی بینک کے گورنر کی حیثیت سے یہ الفاظ لکھنے کے چودہ سال بعد طالبان نے افغانستان واپس لے لیا اور جمہوریت راتوں رات مر گئی قابل میں حکومت کے لیے کام کرنے والی اپنی اچھی پوزیشن سے لے کر پندر آگست تک جب میں نے ملک سے فرار ہونے کے لیے سی سیونٹین میں سوار ہونے کی کوشش کی میں ایک آلہ پوزیشن پر تھا کہ مجھے بتایا جاتا کہ کیا ہوا ہے برسوں سے افغان حکومت سیاسی لڑائی بد انوانی اور قومی سلامتی اور قانون نافذ کرنے والے رہنماوں کا شکار ہے جو اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں یا ان کے پاس بہت کم یا کوئی تجربہ نہیں ہے جب امریکہ نے فروری دوہزار بیس میں طالبان کے ساتھ دوہا امن معاہدہ کیا اس نے پہلے سے کمزور افغان حکومت کو تباہ کندش کا پہنچایا جیسے ہی امریکہ اور عالمی برادری نے انخلاقی تیاری شروع کی دیگر علاقائی کھلاریوں بالخصوص پاکستان تالبان کے حق میں طاقت کے توازن کو مزید بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائے اگرچہ ان بیرونی اداکاروں نے ملک کے مستقبل کی تشکیل کی کوشش کی لیکن افغان سیاسی اناثر نے کچھ نہیں سیکھا جب امریکہ نے اپنی افواج کو مکمل طور پر واپس بلانے کا فیصلہ کیا تو یہی رہنما بدترین حالات سے نمٹنے کے منصوبہ بندی کی بجائے اقتدار کے لیے کوشش آ رہے عام طور پر میں صدر کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات پر بات نہیں کرتا تھا لیکن اگست کے آوائل میں جب انہوں نے خالد کی استیفہ اور ملک سے فرار کے بعد مجھے وزیر خزانہ بننے کے لیے کہا میں نے خششات کا اظہار کیا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں اس وقت شمالی افغانستان کے بیشتر دہی علاقے اور بہت سے صوبائی دار الحکومت طالبان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے غنی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کو اپنے آپ کو دوبارہ تشکیل دینے اور دوبارہ منظم کرنے کے لیے چھ مادرکار ہیں یہ تبصیح طالبان کی تیزی سے پیشرفت کی حقیقت سے بہت دور تھا اس کے بجائے میں ایک ہفتے تک اس منصوبے کا منقذر تھا پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ دوسرے بیرونی سیکیورٹی ٹھیکے داروں کو لانے کے لیے بات جیت کر رہے ہیں انہوں نے اپنی مایوسی کا اظہار بھی گیا کہ افغانستان میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل آسٹن ملر نے ان کی روانگی تک بارہ جولائی کو ان کے ساتھ واپسی کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کی غنی کے ساتھ بات چیت کے ایک ہفتے کے اندر کابل طالبان کے ہاتھوں میں آ دیا امائرکا کی غداری اور افغان رہنماؤں کے انکار نے مل کر حکومت کی تیزی سے خاتمے کی رہموار کی لہٰذا جو کچھ بھی خوفناک طور پر ہوا اس کے کسی بھی جائزے کو ان بیرونی اور اندرونی عوامل کے سنگم کو تسلیم کرنا چاہیے جنہوں نے ایک دوسرے کو تقویت دی جبکہ ریاست کا زوال مقدر تھا فروری دوہزار بیس میں صدر ڈونالڈ ٹرم کی انتظامیہ کے آخری سال امریکہ نے طالبان کے ساتھ دعا موہدے پر دستخط کیے امریکن امیندہ خصوصی براہ افغان مفہمت ظلم خلیل ذاتی قیادت میں مذاکرات اور نتیجے میں ہونے والے معاہدے نے افغان حکومت کو کمزور کرتے ہوئے طالبان اسلامی تحریک کو قانونی حیثیت دی امریکہ ایک دہشتگرد تنظیم کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا اور ایک ایسی حکومت کو مسترد کر دیا جس کے ساتھ اس کا دو طرف سکیروٹی معاہدہ تھا طالبان کے ساتھ اپنے معاہدے میں امریکہ نے اپنی افواج کی واپسی پر ازامندی ظاہر کی اور اس کے بدلے میں اس تحریک نے خود کو امریک کی افواج پر حملے نہ کرنے کا عہد کیا اس معاہدے میں افغان حکومت کی جانب سے پانچ ہزار طالبان قیدیوں کی رہائی کا وعدہ بھی شامل تھا جو اس نے ہچکچاتے ہوئے کیا ہے اس وقت وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے افغان حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہیں تیزی سے رہا نہیں کر رہا آج ان میں سے کچھ لوگ طالبان کی قیادت کا بڑا حصہ ہیں تحریک کی حق میں طاقت کی توازن کو مورتے ہوئے دوہ معاہدے نے ریاست کے ایک خاتمے کے لیے حالات سازگار بنائے اگرچہ خلیلزاد ایک تجربہ کار سفارتکار ہیں لیکن وہ اور غنی کئی دہائیوں پہلے امریکہ میں ایک ہی بینو لقوامی طالب علموں کے تبادلے کے پروگرام میں ساتھ تھے اور دونوں کے درمیان ایک مخاصمت سب کو معلوم اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہ معاہدہ دو ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں ہونے کے علاوہ دو آدمیوں کے درمیان ذاتی معاملہ بھی تھا صدر غنی اور افغان حکومت کو ایک طرف رکھ کر اس معاہدے نے بددری نتائج کا سامنا کیا یا بہت بہتر ہوتا اگر امریکی فوج طالبان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے بغیر افغانستان سے نکل جاتی امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس پہنچنے کے چند ماہ بعد یہ اعلان کرتے ہوئے مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا کہ وہ ٹرم بن نظامیہ کے افغانستان سے تمام امریکی افواج کے ارخلاق بعدوں کا احترام کریں گے چاہے وہ تاخیر سے ہو یہ فیصلہ افغانستان سٹیڈی گروپ کانگریس کے طرف سے قائم کی گئی دو ترڈفہ ٹاست فورس اور امریکی فوجی کمان کے مشورے کے برقص تھا سینٹ کی حالیہ گواہی میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینٹ میک کینزی نے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے افغانستان میں پچی سو فوجی رکھنے کی سفارش کی تھی اور خبردار کیا تھا کہ فوج کے مکمل انخلاص سے حکومت کا خاتمہ ہوگا لیکن بائیڈن طویل عرصے سے افغانستان میں امریکی مشن کے بارے میں شکوک شبہت کا شکار ہے دوہزار آٹھ میں جب وہ سینٹر تھے انہوں نے کابل کا سفر کیا اور افغانستان کے اس وقت کے صدر حامد کرزئی کے ساتھ کھانا کھایا کرزئی کی بدنوانی کے الزام سے انکار سے مایوس بائیڈن نے مبینہ طور پر اپنا رومال پھینکا اور وہاں سے چلے گئے بطور نائب صدر انہوں نے دوہزار نو کے فوجیوں کی تعداد میں زافے کی مخالفت کی انیس اگست کو اے بی سی نیوز کے جوجز سٹیفانو پورس کو انٹریو دیتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ وہ دوہ میں ٹرمپ کے موہدے کے بغیر بھی امریکی فوج کے انخلاق راستہ تلاش کرتی افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی بینول اقوامی افواج سے لوجسٹرک اور فضائی مدد پر انحصار کی پیش نظر مختصر وقت میں فوج اور تمام اتالکہ ٹھیکیداروں کو واپس اولانے کے پیسنے نے افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی صلاحیتوں کو نمائیہ طور پر کمزور کر دیا دوسری طب تالیبان کو مسلسل بیرونی حمایت حاصل ہے خاص طور پر پاکستان کی اس سلسلے میں سابق امریکی وزیر دفاع ایشکوٹر نے گزشتہ افتیار وڑ یونیورسٹی میں تقریب میں کہا تھا بغیر کسی شک کہ تالیبان پاکستان سے مسلسل متحرک ہیں مغربی پاکستان میں پاکستانی خفیہ ایجنسی کے سابق ڈیریکٹر فیض حمید نے چال ستمبر کو کابل کا دورہ کیا تو تالیبان رہنماؤں سے ملاقات کے دوران تو کافی پرسکون نظر آئے دیگر علاقہ یا داکاروں نے بھی کردار ادا کیا چیر نے تالیبان کی پاکستان کی معایت سے اتفاق کیا جس کا مقصد افغانستان میں بھارتی مفادات کا مقابلہ کرنا اور امریکہ کو ناقابل اعتماد فریق بنانا ہے نہ ہی ایران نہ خوش تھا جب افغانستان کے مرکزی بینک نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر ایک ایرانی بینک کی افغان شاخ پر دوہزار اٹھارہ میں پابندی آئیت کر دی اپنی طرف سے روس نے ماسکو سیریز کے ذریعے تالیبان تحریک کی حمایت کی اور اس کو جائز قرار دیا جو کہ مذاکرات اور افغان حکومت کے درمیان روس کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات تھے جس کا مقصد افغان حکومت کو کمزور کرنا تھا طاقت کے مرکز کا خاتمہ اپنی کمزوری کی وجہ سے افغان حکومت ان بیرونی قوتوں کا مقابلہ کرنے سے کاثر تھی اور صدر گانی کا طرز حکمرانی مسئلے کا حل تھا وہ مقامی سیاستگانوں کو خوش کرنے کے بجائے ریاست کی تبیر مدتی ترقی میں زیادہ درچسپی رکھتے تھے اس سے مقامی طاقت کے کھلاریوں سے دشمن پیدا ہوئے جنہوں نے بہتر یا بدتر مضبوط علاقہ سیکیورٹی نیٹورٹس کو برقرار رکھا مشامول جوز جانم سابق نائب صدر عبد الرشید دوستم بلخ میں اتانور اور حیرات میں اسمائل خان اس نے غنی کے اتحادیوں کی تعداد بہت کم کر دی کیونکہ انہوں نے فیصلہ سازی کو مرکزی حیثیت دی جیسا کہ ایک متحد ٹریجری اکاؤنٹ ایک متحد خریداری اتھارٹی اور فوج کے لیے ایک متحد چین چین آف کمان اگر غنی کو صدارت میں زیادہ وقت اور زیادہ بیرونی حمایت دی جاتی تو ملک چلانے کے لیے ان کا مرکزی نقطہ نظر بہتر ہوتا لیکن انہیں مقامی اور بین الاقوامی سیافی جماعتوں کا اپنی پولیسیوں کے بارے میں مخالفت کا غلط اندازہ لگایا انہیں اشیار ہونا چاہیے تو تقریباً سو سال قبل 1919 میں ملک سے برطانیہ کی آزادی کی طرف لے جانے والے افغان بادشاہ امانولا خان کا بہت جلد اصلاح کی کوشش کرنے پر تختہ الٹنا یاد رکھنا چاہیے تھا غنی نے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھلنے سے انکار کر دیا اور ان کے حکمرانے کی حکمت عملی ناکام ہو گئی لیکن اس میں غنی اکیرے نہیں تھے جب امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی اور بعد میں جب تحریک پورے ملک میں قابل کی طرف بڑھ رہی تھی دوسرے افغان سیاستدانوں نے افغان حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں کیا اور اس کے بجائے اپنی سیاسی مستقبل پر توجہ دی مثال کے طور پر صدر غنی کی حریف عبداللہ عبداللہ نے جب انہوں نے صدر کے لیے انتخاب لڑا اور ہار گئے تو انتخابات کے نتائج کو چیلنگ کیا اور اسی سال مارچ میں انہوں نے متوازی صدارتی تتا کیا جو تیسری بار تھا قرضی نے سیاسی سٹیج بر واپس آنے کی بھی کوشش کیا اور طالبان کے ساتھ عرضی بندوبص بھی دوبارہ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے جانا جاتا تھا جہاں تک سابق وزیر خزانہ عمر زخلوال کا تعلق ہے جب سے انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں حکومت چھوڑی تھی ان کا خیال تھا کہ وہ اسلامی تحریک کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ اس صلاحیت رکھتے ہیں کہ انہیں بین الاقوامی قانونی حیثیت حاصل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں جس دن سکوتے قابول ہوا میر رحمان رحمانی احمد زیا مسود اور محمد یون اس قانونی سمیت دیگر مقامی سیاستدانوں نے اسلام آباد کا سفر کیا تاکہ پاکستانی حکومت کے ذریعے طالبان کے ساتھ سیاسی کردار کی تلاش کی جا سکے ان سیاستدانوں کا ماننا تھا کہ وہ تحریک کے ساتھ طاقت کی اشتراک سے بہتر سیاسی نتائج حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ دونوں اطلاف سعودے بازی میں ہار گئے انہوں نے نئی طالبان حکومت میں کوئی پوزیشن حاصل نہ کرتے ہوئے ملک کو کمزور کیا ہے کرپشن افغان ریاست میں رچی وسیقی اس سب پس منظر میں بدنوانی کے دوران ہوا جو ریاستی کمزوری کا ایک اور اہم وجہ ہے میں افغانستان میں بدنوانی کی وجود سے انکار کرنے والا آخری شخص ہوں گا کیونکہ واضح طور پر موجود تھی لیکن ملک اس محاذ پر آہستہ آہستہ ترقی کر رہا تھا اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سارانہ کرپشن پرسیشن انڈیکس میں اس کا سکور دوہزار پندرہ میں سو میں سے گیار میں سے بہتر ہو کر دوہزار بیس میں انیس میں ہو گیا اور اس کی پارلیمنٹ نے اہم نئی قانون سازی کی جس نے قدرتی وسائل کے شعبے میں شفافیت کو بہتر بنایا حکومت کی ایک آزاد انٹی کرپشن کاؤنسل تھی مرکزی بینک کے سربراہ کی احسیت سے میں نے مرکزی بینک اکاؤنس کو ملک کے تمام کمرشل بینکوں سے الیکٹرونک طور پر منسلک کرنا یقینی بنایا تاکہ سرکاری تنخاؤں کی ادائیگی کو مکمل طور پر الیکٹرونک بنایا جا سکے جو وقت کے ساتھ ساتھ بھوت ملازمین کی موجودگی کو نمائی طور پر کم کر سکتا تھا اور فوجیوں کی تنخاؤں کی ادائیگی میں شفافیت کو یقینی بنا سکتا تھا آخر میں سیکیورٹی اقام کی قیادت میں ناکامی تقریب رہتی افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز نے پچھلی دو دھائیوں سے بہادری کا مقابلہ کیا لیکن قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کیا جو غنی کے موت تمد تھے پاس فوجی یا انٹیلیجنس کا پسے منظر نہیں تھا اور انہیں تمام فوجی تک کروئی ان کے منظوری کا اختیار تھا اکتوبر دوہزار بیس میں محب نے پورے افغانستان میں نئے صوبائی گورنر اور پولیس سربراہ مقرر کیے جن میں سے بیشتر کا ان برادریوں سے کوئی تعلق نہیں تھا جن کی وہ نگرانی کر رہے تھے مزید یہ کہ فوجی کمانڈروں میں بار بار علا سرطان تبدیلیاں الجھنہ اور حکمتی عملی میں مسلسل تبدیلی کا باعث بنی ہے دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کے بیشتر عرصے کے دوران قائم نقام وزیر دفاع صد اللہ خالد بیمار تھے اور کئی ماہ سے ملک سے باہر تھے یہ کبھی واضح نہیں ہو سکے کہ خالد کو اتنے عرصے تک عہدیس پر کیوں چھوڑا گیا لیکن جو کچھ صدر غنی نے مجھے بتائے اس کی مطابق امریکی فوج انہیں عہدے پر رکھنا چاہتی تھی پھر جن دوہزار اکیس میں بگڑتی ہوئی فوجی صورتحال نے صدر غنی کو دفاع اور وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ فوج کے چیف آف سٹاف کو تبدیل کرنے پر مجبور کیا تام کسی بھی وقت فوج نے بڑے شہروں کی حفاظت کے لیے اندہ تضویراتی منصوبت کیار نہیں کیا آخر میں میں وزیر دفاع بسم اللہ خان کو مجھ چھوڑتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوا جس پرواز میں میں چڑھنے کی جلدی کر رہا تھا اس میں وہ پہلے سے آرام سے اسی اپنی نشست پر بیٹھے تھے ان میں سے کوئی بھی عوامی لکیل افغان ریاست کے خاتمے کا ذمہ دار نہیں تھے لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور آخر کار ایک محلک طریقے سے ایک دوسرے کو تقویت دی مثال کے طور پر افغان سیکیورٹی کے شعبے میں قیادت کی ناکامی بیڈن کے نہ صرف باقی تمام بین الاقوامی افواج بلکہ ان سے وابستہ تمام ٹھیکے داروں کے فوری انخلاقے فیصلے کی وجہ بڑھ گئی تھی صرف تین سال پہلے امریکہ نے افغان فوج کے لیے روسی ساخت ایم آئی سیونٹین ہیلیکوپٹر خریدنا بند کر دیے اور امریکی ساختہ یو ایش سکسٹین بلیک ہاک ہیلیکوپٹروں کا روح کیا لیکن امریکی ہیلیکوپٹروں کے نئے بیڑے کو چلانے کے لیے افغان پہلے ٹوں اور دیکھ بال کے عملے کو تربیت دینے کا وقت نہیں تھا جو کہ بہت زیادہ جدید تھے بین الاقوامی افواج اور کنٹریکٹوں کے انخلاقے بعد افغان فوج کی اپنی فضائی طاقت کو پیش کرنے کی صلاحیت میں نمائیہ کمی ہوئی دعا معایدے کے خاتمی اور غداری کے حساس میں غنی عبداللہ اور کرزئی کے دنیان جگنوں کو مزید گہرہ کر دیا جس سے ایک مضبوط مرکزی حکومت کا حساس کمزور ہوا کرزئی اور عبداللہ عبوری حکومت کے قیام کے لیے دباؤ ڈالتے رہے جس کی غنی نے مخالفت کی امن مذاکرات کی دوران غنی کے خلاف طالبان کی مخالفت کے پیش نظر خلیل ذات نے مبینہ طور پر کرزئی اور دیگر کو حوصلہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو عبوری صدر کے امیدوار کے طور پر دیکھیں آخر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا طالبان نے کابل کو گھیر لیا اور غنی بھاگ گئے ہم بلا شبہ افغان ریاست کی تیزی سے خاتمی کی وجہات پر بحث اور آنے والے دنوں عرضامات کا توادرہ بھی جاری رکھیں گے لیکن آخر میں اس بات کو سمجھنا کہ اس تیزی سے حکومت کی خاتمی کا سبب کیا تھا دوسروں کو ہمارے تجربے سے سیکھنے اور مناسب پولیسی رد عمل تیار کرنے میں مدد دے گا اس دوران اس کے نتائج ایک بار پھر افغان شہری برداشت کریں گے جن کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا